مدھے پردیش کی جبلپور میں ایک بچے کے ہاتھوں میں پتوار تھی جبکہ ہاتھوں میں کتاب ہونا تھا یہی بات جبلپور کی برگی چوکی کی ایسائی کو کھٹ کی اور انہوں نے بچے سے اس کی بجہ پوچھ لی جہاں بچے نے پیسے کے عباو سے پڑھائی چھوٹنے کی بات کی پھر کیا تھا ایسائی نے گریب بچے کی پڑھائی کے جمہداری لے لی اور ابھیباوک بن کر احسطہ اکچھر کیے ساتھ ہی کوپی کتاب سے لے کر ایڈریس تک خرید کر بچے کیا نووی کلاس میں ایڈویشن بھی کرایا درشل ابھیشیک کے ماتا پیتہ دلی کمائی کرنے چلے گئے اور بیٹے کو نانی کی ہاں چھوڑ گئے پریبارے کے ستھی اچھے نہ ہونے کے کارن ابھیشیک نے ہاتھ میں پتوار تھام لی جس کے چلتے ابھیشیک کی پڑھائی چھوڑ گئی ابھیشیک نے آٹھین کلاس تک پڑھائی کر رکھی ہے لیکن پیسے کے ابھاوکے کارن نووی کلاس میں ایڈویشن نہیں ہو پایا وہیں جب گڑیس ویسرجن کے دوران ایس آئی کی ڈیوٹی کنڈ میں لگی تبھی بچہ پتوار سے ناؤ چلا رہا تھا تبھی ایس آئی نے ان سے بات چیت کی ایس آئی نے لوکال ایٹین سے کیا بتایا سنیے مملا یہ تھا کہ گڑیس ویسرجن ڈیوٹی کے دوران میں نے ایک بچے کو ناؤ چلا تے ہوئے دیکھا میں بھی اسی ناؤ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو سکول نہ جانے کا کارن پوچھا تب وہ بتایا کہ اس کا جو ہے آٹھ بی تک وہ پڑھا ہوا ہے اور تین مہینے سے اس کا سکول چھوڑ گیا ہے وہ ہائی سکول میں ایڈویشن نہیں لے پایا ہے کیونکہ جو نام انکل سلک تھا یا جو بھی ہے اس کے ماں تا پتہ باہر کام کرنے جاتے ہیں وہ اس کا ایڈویشن نہیں کرا پائے تو پھر اس کا جو ہے ایڈویشن کرا گیا ہے جو وہاں کے پرنسپل ہیں ہر سیکنڈے سکول کے رائی خیڑے سر ان سے میری دورہ بات کی گئی کہ ایک بچہ ہے جو اسکول جانا چاہتا ہے تب سر کے دورہ جو ہے گپال بورڈ میں بات کی گئی اور اس کے لئے پورٹل کھولا گیا اس کے بعد نامانکن فارم بھر کر اس کو داخل کروایا گیا اس میں سلک ہوں بھی لگیا آپ کی ہاں جو نامانکن کا سلک ہے وہ نامانکن سلک جمع کیا گیا مرلب آپ نے اس بچے کی پڑھائی کی جن میں جائے دے رکھی ہاں بلکل اس بچے چونکہ بچے دیس کا بھاوشش ہے اور سبھی بچے کو جو ہے سکشہ کا ادھیکار ہے سبھی کو یہ سکشہ روپی روکشنی ہے وہ ملنا چاہیے اور اگر ہم سکشم ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہم سے بن پائے گا مدد وہ میں اس بچے کی کرنا چاہوں حالاکہ ایڈویشن کیلئے پورٹل بند ہو چکا تھا باوجود اس کے ایسائی نے بھوپال اس طرح پر پورٹل کھلوایا اور بچے کا ایڈویشن کر آیا بیرحال بارہ ورشی اوشیک نے پتوار کی جگہ اب ہاتھوں میں کتاب تھام لی ہے اور نووی کلاس میں ادھین کرنا شروع کر دیا ہے وہیں دوسری طرف ایسائی ساریتہ پٹیل کے اس نے کام کی پرسلسہ شہر بھر میں کی جا رہی ہے جنہوں نے ایک نئی مثال بھی پیش کی ہے لوکالیٹین کے لیے آتاش نشات جبلپور